زین و صدقہ رسولہن نبیگل امین کری و نحنو علی ذالکل من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ و رب العالمین جشنِ آمدِ سرکار کی نعمتیں برکتیں مصررتیں آپ سبوں کو بہت بہت مبارک ہو صدرِ بابقر علماءِ زبیلِ احترام دور و نزدی قریب و پاس سے چل کر تشریف لانے والے عاشقانِ مصطفیٰ سب سے پہلے میں محبِ گرامی محترم جناب میر نعمت صاحب کو رحمت نعمت بھی ہے اور کوئی رحمت والے مصطفیٰ کو کی بارگاہ میں محبتوں کی عقیدتوں کی بزم لے کر حاضر ہونے کی یہ سعادت ان کی اللہ قبول فرمائے اور جہاں کہیں بھی اہلِ سنت والجماعت کا صاحبِ حیثیت صاحبِ فکر صاحبِ شعور اہلِ سنت میں بھی مسلکِ عالی حضرت والا ہو اللہ اس کے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس جملے پر بیواد بھی ہو سکتا ہے اختلاب بھی ہو سکتا ہے کہ کیا جو عالی حضرت کو مانے وہی سننی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ سننی ہو ہی نہیں سکتا جو احمد رضا سے نفرت کرے ملک پہچانا جاتا ہے تیرنگے سے ملک پہچانا جاتا ہے تیرنگے سے عشق پہچانا جاتا ہے دیوانگی سے آج پوری دنیا میں دین پہچانا جا رہا امام محمد رضا سے میں نے بھی آنے کا وعدہ کر لیا تھا حاضر ہو گیا اب آپ اپنی رائے بتاویں ہمیں لگتا ہے پندرہ اٹھارہ سال کے بعد سا بھی رائے آؤں لیکن آج کچھ کےندرہ پڑا گردو نواح والوں کو کڑوا گھوٹ بھی پینا پڑے گا بلیاوی اس کی پرواہ نہیں کرتا کی کون ناراض ہوگا بلیاوی تو اس رضا کے مسلک کی دور کو راہ نجات سمجھتا ہے جس رضا کا تیور یہ ہے کہ کروں میں مدھے دول رضا پڑے اس بھلا میں میری بھلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں اس لیے نوجوانوں کو بھی دھو چار کڑوے گھوٹ پڑے گے اور بزرگوں کو تو پڑنے ہی پڑنا ہے اس لیے اگر برداشت کرنے کی ہمت ہے تو بیٹھئے ورنہ میری طرف سے چھوٹ ہے آپ جا سکتے مجھ سے پہلے شائر اسلام شائر مسلک اعلیٰ حضرت برادری گرامی جنابی اصد اقبال صاحب سے آپ نے وہ ناتی پاک سماد کی ہے جو کسی دور میں خود اپنے زبان فیض ترجمان سے حضور تاجو شریعہ پڑھا کرتے تھے اور کیا قیفیت ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ ہر آشک کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں بس چادر خسکے گی مدینہ دکھے گا یہ جلوے ہوتے ہیں تنیہ چادر نور مدینہ آنے والا ہے سبھل جا اے دلے مستر مدینہ آنے والا ہے سبھل جا اے دلے مستر مدینہ آنے والا ہے شائر اسلام مدہ خیرول نام جناب حسان شہنواز حسان سے ناتو منقبت کے اشار سماد کی ہے میرے بعد دارنلوم غوثیہ جس کو دین کا کام سمجھ کر اور مسلکِ اعلیٰ حضرت کا ایک پاور سب سنٹر مان کر بانی یہ اجلاس نے شروع کی اللہ رب زلجلال صحت کے ساتھ پورے خاندان کی مغفرت کے ساتھ آل اولاد کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے تو میں بھی جان لوں کہ بلیابی سے کچھ سننے کا ارادہ موڈ ہے آپ کا کتنوں کا اٹھائے رکھو نا آیا ہم اب پورا ہی سٹیج ہی بائی کارٹ میں ہیں تو آپ پورا مجمع کہہ رہے ہیں بابو تم نے تو آج وہ بیج ڈال دیا ہے مستان کے مولانا ناظمِ اجلاس کو اب سوچنا پڑے ہیں ہمارے حاجی صاحب بڑے مخلص اب جی لگا کر نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا توفہ پیش کر لو اللہم صلی اللہ 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 اللہ حضور مجاہد ملت کی نگری میں نبی کی ملاد ہے حضور مجاہد ملت کی نگری میں ملاد ہے تو صدائے درود تو اتنی بلند ہو کی ہواوں کی دوش پر درود کی برکتیں پھیل جائیں بابوازِ بلند پڑو اللہم صلی اللہ 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 صلی اللہ 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 سجدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلو علیہ صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ معزز علماء کرام کی بارگاہ میں دعاوں کی طلب کے ساتھ بلیابی اپنی گفتگو کا آغاز کرے بلیابی کی گفتگو آج صرف تیل ٹرننگ پوائنٹ لے گی پوائنٹ نمبر ایک دنیا رب نے بنائی کب بولوگے ایسے نہیں کب بولوگے ابھی یہی نہیں پتا ہے ان کو کی دنیا میں آئے بھی ہیں کی نہیں دنیا کس نے بنائی زور سے زور سے زور سے زور سے پیچھے تک زور سے بلیابی تو امریکہ ہو اسرائیل ہو لندن ہو فرانس ہو یا چھپن انچ کے پیٹ والے انڈیا والے ہو ارے مئیہ دودھ پیلائی تو تھوڑا پانی بنا کے دکھا دو نا نئی سمجھ پائے ہو تو سمجھ گئے تو کو ڈرتے کیوں زور سے بولو جہاز بنانا ممکن راکٹ بنانا ممکن لنچر بنانا آسان میزائل بنانا بہت آسان اما پرمارو بم تو بنا لیے ہمت ہے تو ذرا پانی بنا کر دکھا دو زور سے بولو تو بلیاوی کی میموری کھلے گی اگر پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ آج کے اندرہ پڑھا میں بلیاوی بولنا تو آج سنو گویا پانی بنانے کی یعقار نہ کسی لبیٹی میں نہ کسی سائنٹیسٹ میں نہ کسی لبیٹی میں نہ کسی سائنٹیسٹ میں نہ کسی میڈیکل انسٹیچوٹ میں میں نے کہا یار پانی تو ہر طرف ہے پیڑ میں بھی پانی ہے بوڈی میں بھی پانی ہے بادل میں بھی پانی ہے پتھر میں بھی پانی ہے نکال لو نکال لو تو جواب ملے گا ہزاروں فٹ ڈریل کرنے کے بعد پانی نکال لو پینے کے لائے کھو اس کی گارنٹی نہیں لیکن پارے مہرے مصطفیٰ ان گشت پاک سے پانی نکال دو تو زمانہ پیتا رہے نارے تکبیر نارے مصطفیٰ سارا مجمع یا رسول اللہ ہاتھ میں طاقت ہو تو لہرہ کے بول دو یا رسول اللہ اب زہن کو تھوڑا کرلی لو ٹرننگ پوئنٹ ٹین اللہ نے دنیا بنائی اب اسی دنیا میں زمین بھی آسمان بھی چاند بھی سورج بھی ستارے بھی چرین بھی پرند بھی درند بھی اقل دار اقل مند بھی بے اقل بھی پڑھا لکھا بھی جائن بھی ہوش مند بھی پروفیسر بھی سم امیر بھی غریب بھی رئیس بھی حکمرہ بھی محکوم بھی سم فقی بھی مفتی بھی شریف بھی آوارہ بھی نمازی بھی متقی بھی سم لیکن میرے رب نے توجہ ساو اہلِ اسٹیج کی توجہ ساو دیکھیں گے سب میرے رب نے انسان بنانے پر احسان نہیں جتایا کب بولو گے کب بولو گے زور سے بول دو نا ارے بول نہ پیار سے اگر ایک گھنٹہ پانی نہ ملے تو ہر نص پانی پانی کریں اور یاد رکھنا اب جو پوری دنیا میں ورلڈ وار ہوگا وہ پانی کے لیے ہی ہوگا آج پاگلوں کو ہو سایا ہے کہ پانی بچا ہو ارے اقل کے ٹوروں میرے مصطفیٰ نے بدھنا میں ٹوٹی اسی لیے دیا تھا کہ پانی بچتا رہے لیکن بدھنے کو مسلمانوں کی پہچان بتا دیا کہنے لے گے بدھنا ہے تو مسلمان ہوگا آئے آئے ارے بدھنا تیرا بھی کیا مقدر ہے بدھنا تیرا بھی کیا مقدر ہے بابا جی کے لوٹے کی پہچان اب تک نہیں بنی امریکہ کا جگ نگل گیا نہیں سمجھ پائے امریکہ کا جگ نگل گیا لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا بدھنا آج بھی ظلامت ہے گویا جسے مسلمان چھو دے اس کی بھی پہچان ہو جائے بس کام ہوتے رہے رکھ کے آگے بڑھ جاؤ اچھے آدمیوں ٹوپی پہن لوں بڑھ رکھ کر جاؤ نہیں محبت سے بہت دو گویا میرے رب آدمی بنانے پر احسان نہیں چاند کو روشنی دی کوئی احسان نہیں سورج کو جمال دیا کوئی احسان نہیں تاروں کی برات دی کوئی احسان نہیں پودوں کو ہریالی دی کوئی نسان نہیں آدمی کو عقل دیا کوئی احسان نہیں فکر و شعور دیا کوئی احسان نہیں لیکن جب اپنا محبوب پھیجا جب اپنا محبوب پھیجا جب اپنا رب نے محبوب پھیجا بلیابی تو کہی تا امام احمد رضا پر انگلیہ اٹھانے بالو ارے بٹوارہ تو رب نے کر دیا تقسیم تو رب نے کیا ہے تیری ماں دودھ پلائی ہے تو بریلی کے امام احمد رضا پر فتوہ بعد میں لگانا قرآن کی آیت کو چیلنج کر کے دکھا تیرے ماں کے دودھ کی قیمت ایمان لبالے لگا دیں گے سبجھو چاہوں سبجھو چاہوں پڑھے لکھے لوگوں کی اس لیے کہ قرآن نے خود ہی دوپاٹ کر دیا بندے ہو کوئی بات نہیں بندے ہو کوئی بات نہیں آدمی ہو کوئی بات نہیں آدمی ہو کوئی بات نہیں اکل مند ہو اچھی بات ہے پڑھے لکھے ہو اچھی بات ہے زمین پر چل رہے ہو یہ بھی بہتر ہے تم رب کی دی بنائے ہوئے سورج کی کرنے لے لو چانت کی روشنی لے لو ستاروں کی روشنی لے لو ادھیرے اجالے کی برکتیں لے لو پانی اور پہاڑ کی نعمتیں لے لو لیکن لیکن اللہ نے احسان مومنین پہ کیا کب بولو گے یار زور سے زور سے سارے چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے زور سے جب پارٹیشن ہو گیا کہ نبی آئے مومنین کے لیے نبی آئے مومنین کے لیے تو جھگڑا مت کرنا بحث مت کرنا جینے لاکھوں میں بارہ ربیب النور کو خوشیوں کے درانے گائے جاتے ہو سمجھ لینا یہ مومنوں کا محلہ ہے نبی آرے تکویر نبی آرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت آمدِ مصطفیٰ حضور قاضیِ ملت کیا کہنے ہیں باہ توجہ چاہو سمجھ جانا میں محلہ ہے توجہ چاہو باہ لیکن واہرِ سلسلے عشق کے پیر میرے آلہ حضرت سمجھ جانا میں محلہ ہے باہرِ سلسلے عشق کے پیر میرے آلہ حضرت باہرِ سلسلے عشق کے پیر میرے آلہ حضرت باہرِ کریں سب کو سب نہیں ڈھوڑتا بے گانے کو کوئی بے گانہ نہیں ڈھوڑتا اپنے ہوئی کو اپنا ڈھوڑا کرتا ہے تو جس کا کوئی ہوتا ہے وہ ہی اس کو ڈھوڑتا ہے اب جس کا کوئی نہ ہو وہ بیچارہ کس کو ڈھوڑے گا ڈھوڑا ہی کرے ڈھوڑا ہی کریں ہی 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 سی بی آئی والے نہیں ہم پر رحم کر دیجئے میں میں ایک منٹ نہیں لگتا اٹھ کے چل دیتا ہوں میں بہت بہت نام آدم ہوں جل سگاہ میں جا کر اسے کے قریب سے لوٹ جانے کی تاریخ بلیہ نہیں کی چونکہ میں اسی کے لیے زندہ نہیں رکھا گیا ہوں میرے بزرگوں نے جس کام کے لیے پالا اسی کام میں لگا رہا تھا بول لو ارے رنگ میں آجا رنگ چڑے گا بھی بول لو سدھوڑا ہی کریں ایٹی نہیں سی بی آئی نہیں جس کو ایڈی اور سی بی آئی نے ڈھوڑا وہ کلین چیٹا دالت سے لے کر آگے اور ابھی تو ایک آدمی اس دیش میں اتنا بڑا سنکی نکلا ہے جس کو دیکھئے بیت لے کے گھوم رہا ایڈی سی بی آئی سی بی آئی ایڈی ایڈی سی بی آئی اور پاگلپن کی آخری حد تک جا کر کہتا کہ یہ نارسی ہوگا یہ رکھے جائیں گے یہ رکھے جائیں گے یہ رکھے جائیں گے ان پر کوئی بیچار نہیں تو بلیاوی کہتا کل گٹو ارو جس پر میرے غریب نواز نے پہلے ہی بیچار کر لیا ہے اس پر تیرے بیچار کی کیا ضرورت ہے شکر کرو کہ ابھی ہم نے بیچار نہیں کیا ہے اور جس دن علماء اہل سنت بیچار کر لیں گے اسی دن سب کا معاملہ حل ہو جائے گا شکر کرو نارے تکبیر نارے رسالت سائنساہ خداوت حجور گازی ملت سرکبیر گرہ پھو دھوڑا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی اب اہلِ علم کی توجہ چاہوں حضرت حضرت اچھا قیامت کا کوئی سپاہی ویشوت پہ بحال ہوا ہوگا کیا مال پانی دے کر مال پانی دے کریں کہی سے شیٹنگ کر گے مال پانی دے کریں یہ انکی ای ڈی سٹیٹ پولیس سی ار پی ایپ آر پی ایپ بارڈا سیکرٹی فورس ہے جہاں سب چلتا ہے وہاں دھوڑا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے یا رسول اللہ علیکہ السلام وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اب یہیں روک لیجیے احسان کیوں مومنین پر بولو گے تب آگے گے بڑھے گاڑی احسان کیوں مومنین پر اب یہیں روک کر کے اس طرف مڑ جاؤں جب کوئی نہ تھا تو کون تھا اور جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا بس اسی دو سوال کے دو جملے کے جواب دے دو گفتگو آگے بڑھ جائے جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا جب زمین نہ تھی آسمان نہ تھا سورج نہ تھے چاند نہ تھے ارش نہ تھا قلم نہ تھا لوہ نہ تھا کچھ نہ تھا جب آدم نہ تھے عیسیٰ نہ تھے یہیہ نہ تھے زکریہ نہ تھے یوسف نہ تھے کوئی نہ تھا تو جب آپ ملے گا سریف رب تھا ارے یار آجا رنگ میں آجا آجا سریف رب تھا لوہ نہیں تھا رب تھا رب تھا رب تھا فرشتے نہیں تھے رب تھا کچھ نہیں تھے رب تھا جنت نہیں تھی رب تھا جہانم نہیں تھا رب تھا کچھ نہ تھا تو رب تھا تو رب تھا تو رب تھا جب کوئی نہ تھا تو رب تھا اور اسی رب نے اپنے نور سے کئی سوالوں کا جواب اسی میں چھپا ہے کئی سوالوں کا جواب چھپا ہے خاکی اور نوری کا مسئلہ یہی حل ہوگا بول لے یارو بول لو کس سے کس سے اپنے نور سے ایک نور بنایا ایک نور بنایا اب اس بحاظ میں نہیں پڑھنا کہ جب نور بنایا تو رکھا کہا رکھا کہا جانے نور اور جانے بننے والا نور ایک نور بنایا مولا نور بنایا تو اس کا نام احمد کیا احمد بنایا تو احمد بھیجا تو محمد بنایا تو احمد بھیجا تو محمد تو بلیابی کو عرض کرنے دو اس کے بھیجے میں محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ احمد کا نور نہ سمجھ میں آ جائے رب زلجلال نے بھیجا تو محمد اے اللہ جب پہلے بنا دیا تو پہلے بھیج دے جب پہلے بنا دیا تو پہلے بھیج دے آئے 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 تو جواب ملے گا محبوب بنے ہیں میرے نور سے سب بنے گا حبیب کے نور سے محبوب بنا میرے نور سے کب بولوگے یار جھوم کے بول دو تھوڑا سا کم کر دا تھوڑا کم کر محبوب بنا میرے نور سے سب بنے گا محبوب کے نور سے چاند چمکے گا ضرور نور محبوب کا ہوگا سوراج روشن ضرور ہوگا نور محبوب کا ہوگا دریا بہے گا خوب نور محبوب کا ہوگا زمین لوڈ سب کا اٹھا لے گی تو نور میرے محبوب کا ہوگا اب اگر کوئی اکل کا تو آرام اللہ یہ کہے بڑی ذمہ داری شہصر بھم علماء اکرام کی دوانوں کا طالب ہو علماء اکرام کی توجہ چاہوں علماء اکرام کی توجہ چاہوں بول دے یار بول دے ایسے نہیں زور سے بول 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 اے رب زلجلال جب محبوب بنا دیا حبیب بنا دیا تو بھیجا کیوں نہیں پہلے محبوب بنا ہے مجھ سے سب بنیں گے میرے حبیب کی نور سے اب اس کو یہیں روک لو سب بنیں گے محبوب کی نور سے سب بنیں گے سب بنیں گے اب سوال یہ انتہ ہے کہ مولا زمین بنانے سے پہلے جب محبوب بنا دیا تو کہاں گئے کل کے تو ارے ارے جب مٹی بنی ہی نہیں تھی تو محبوب میں مٹی لگی کہاں کیا بات ہے بابا بابا ارے بہت اچھے نارے تدبیر نارے انسالت مسلکِ عالی حضرت مقامِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ اے بابا بابا کیا جملے ہیں بابا ارے بابا بہت نوازش بہت نوازش تارہ مجمع جھوم کے بول لو بول لو اب بلیابی کہتا ہے کوئی میرے نبی کو خاکی کی دلیل دے تو اس کی کلائی اور گٹہ اور گردن پکڑ کے پوچھ لینا یہ حدیثِ قدسی یہ حدیثِ قدسی اگر تُو نے انکار کیا تو حدیثِ قدسی کا منکر سیدھا سیدھے کافر ہے اب تجھے کوئی نہ امامِ حرم بچا سکتا ہے نہ سعودیہ کا شاہ بچا سکتا ہے اگر بچا سکتا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کی دور بچا سکتی ہے نہ جواب زندہ بات زندہ بات سائلات سائنساہ خداواد سرکار مجاہد ملیات حضر بلیابی صاحب حبیدی رنگ میں تقریح کر رہا آپ بھی حبیدی رنگ میں آ جائیے سوچھو چاہوں ایک آدمی کے وجود میں ایک آدمی کے وجود میں آگ بھی ہے مٹی بھی ہے ہوا بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے ہوا بھی ہے پانی بھی ہے تو اب پوزیشن کلیر ہو گئی محبوب اُس وقت بنا ہے محبوب اُس وقت بنا ہے جب مٹی نہیں بنی پانی نہیں بنا ہوا نہیں بنی تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز محبوب پریسان کرنے کی جورات نہ کر سکے اے ہوا تجھ پر میرے محبوب کا حسان اے زمین تجھ پر میرے حبیب کا حسان اے چاد تجھ پر میرے حبیب کا حسان اے سوراج تجھ پر میرے حبیب کا حسان اور جس پر احسان کسی کا ہو وہ اُسی کے اشارے پر گھومتا حلیمہ کے آنگن میں تجھ پر میرے حلیمہ کے آنگن میں اب اُڑیسہ والوں میں تجھ پوچھو کہ پاور ملنے سے پہلے کوئی پاور کا استعمال کر سکتا کیا ارے بولو نا نہیں کر سکتا گویا پاور ملنے کے بعد ہی پاور کا استعمال ہوگا لیکن کون سمجھائے ان بے سائز کے پیجامہ والوں کو تب سرکار مجاہدیں ملت بولا کرتے تھے جب بہت بہت زیادہ بہت زیادہ جلال میں ہوتے تھے تو سرکار مجاہدیں ملت بولا کرتے تھے نظامی یہ دیوبندی وحابی اتنے بڑے بدقل ہیں بولتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں بولتے ضرور ہیں سمجھتے نہیں اب آ جاؤ اسی پوائنٹ پر پاور ملنے سے پہلے پاور کا استعمال نہیں تو اب اگر کوئی اقل کا ٹورم ملہ یہ کہے کہ نبی کو نبوت چالیس سال کے بعد ملی تو آپ سیدھے کہنا حلیمہ کے یانگن میں انگلیوں کے اشارے پر چاند کو تیرے باپ نے گھوم آیا تھا کیا بات ہے باپ کیا نبتہ ہے بھائی بابا صحیح ہے باب زور سے زور سے اور زور سے زندہ باب امہ پاور کا عالم تو یہ کہ محبوب مکہ میں آتے ہی قبیلِ قریش کو نہیں دھوڑے بنو حاسم کو نہیں دھوڑے عبداللہ کے گھرانے کو نہیں دھوڑے آمنہ کو نہیں دھوڑے رحمتِ عالم قدم رنجا فرماتے ہی کہہ کے تھے یا ربِ حبلِ امتی میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے رب کی مشیط کہہ رہی ہے محبوب امت نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے امت ابھی پہچانتی بھی نہیں ہے امت کو ابھی آپ نہیں جانتے محبوب کہ امت تمہارے ساتھ کیا کیا کرے گی محبوب یہ بھئی امت ہے جو طائف میں پتھر بھی مارے گی راہ میں کٹے بھی ڈالے گی بطن پہ کھوڑے کرکٹ بھی پھیکے گی محبوب امت ابھی پہچانتی نہیں پاور کا عالم یہ کہ مصطفیٰ عرض کرتے مولا امت ہمیں پہچانے نہ پہچانے تیرا محبوب اپنی امت کو پہچان رہا ہے تیرا حبیب اپنی امت کو پہچان رہا ہے سارے تکمیر سارے مسال مسلکِ آلہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلو علیہ السلام و سلام من علیکہ یا رسول اللہ ڈوڑائی کرے ڈوڑائی کرے ڈوڑائی کرے سب کو سب نہیں ڈھوڑتا سب کو سب نہیں ڈھوڑتا سب کو سب نہیں ڈھوڑتا اس لیے کہ وہ نبی کا مددہ کہاں ہے جو میرے آقا کی نات پڑھتا ڈوڑی اور بڑی بڑی انورسٹریوں میں بڑے بڑے دانیشور ملیں گے اب آرگی کا شئر باؤت لکھنے آتا ہے نبی کی نات لکھنے نہیں آتی کسی نے کہا وہ بہت بڑے دانشور میں نے کہا کمپلیٹ ٹھنڈ ٹین پرسنٹ جائی لے بولے کیوں میں نے کہا میں پڑھا دکھا اس کو مانتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی نات لکھتا ہو بڑا بابا اللہ میں نے کہا بے جا رئیس القلم عرشد القادری نے گیدن والی خوراک دے کر بلیابی کو نہیں پاوا ہے اور مجاہد ملت کی جہلیس سے جو صدقے کا ٹکڑا پٹتا ہے وہ کائروں کو نہیں دیا جاتا ہے رضا کے سپاہیوں کو دیا جاتا ہے نارے تجمیر نارے رسالت فیضان اولیاء اکرام اور کیا آئی کیوں کھولا ہے میرے مجاہد ملت میں امامہ دے کر مت جانا جبا دے کر مت جانا لباس دے کر مت جانا اتردانی سرمدانی دے کر مت جانا مسلح جانے ماس دے کر مت جانا رنگ اور کلر دے کر مت جانا بلکہ عقیدے کا فیوز پکڑنا ہو تو حبیبی تار ڈال کے زور سے زور سے حبیبی تار ڈال کے عقیدے کا سوئی چون کر دینا اگر اس کے وجود سے رضا کی محبت کی خوشبو نکل جائے تو سمجھ لینا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے دھوڑا ہی کریں اتتا دھککہ میں نہیں دے پاؤں گا یار ویسے ہی کمزور آدمی ہوں اچھا وہ جو لوگ بلکل بانگلہ دیش کے باورڈر پر ہیں ادھر بانگلہ دیش ادھر نائپال بیچ میں بانگال بھی انٹری کیا ہوا بیہار بھی اور سب سے زیادہ پروبلم باورڈر والوں کو ہے انہارسی کا چھوٹ گئی ہے انہارسی تو اب پھر سے لائی جائے گی فارسی اس لیے کہ جو سات سو سال تک حکومت کی تاریخ ہے اس میں سارے ڈوکومنٹس فارسی میں اور کمال یہ ہے کہ نامیچہ کو فارسی آتی ہے نرندر مدی کے تو پڑھوانے کے لیے تو ان کو بلیاوی کے پاس آنا ہی پڑھے بس ذہن قریب ذہن قریب سب کو سب ڈھونڈتا ہے ایسا نہیں ہے جس کا کوئی ہوتا ہے وہی اس کو ڈھونڈتا ہے کیا نامی بانی یہ مفیل کا ہے اور ان کے ساتھ زادے کا ہے ڈس وارہ ہیں اگیارہ ہیں یہ تو فخر کی بات ہے چھاتی ٹھوک کے بولو اب ایک منتری ہے دلی میں ان کو بڑی پریشانی ہو گئی ہے وہ بولنے لگے مسلمان لوگ آٹھ نو دس پندرہ سولہ سولہ پیدا کرتا ہے میں نے کہا کہ اس لائق ہے تو کرتا ہے تو میلاج کراؤ بینکر بوال میں نے کہا ارے کائے کا کوئی دانپون پہ بھارت میں تھوڑی ہی رہتے ہیں کسی کے بابا کا یہ بھارت نہیں ہے میرے خاجہ کا آج بھی ہے کل بھی رہے گا میرے خاجہ کا ہندوستان ارے ہندوستان کا سنی مسلمان حضور غازی اے ملک اب رحمت صاحب کے کسی بیٹے نے کوئی ایک کام ایسا کر دیا جو پورے کیندرہ پاڑا گردو نواہ میں نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو نہ تھا ہو گئے اللہ نہ کرے ایسا ہو جیسے ہی مل گئے ایسا دیکھ با حضرت آپ کا نام بھول گئے حضرت اللہمہ میری جماعت کے باوقار علم دین اللہمہ عزمت اللہ صاحب حشمتی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آلہ حضرت کے مسلک کی نرک ٹیڑھی ہونے والی تلوار ہیں جیسے ہی ملاقات ہوئی دعا سلام ہوا مینے کار رحمت صاحب کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا مت پوچھئے مت پوچھئے ان کے بیٹے نے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا جیسے ہی اس ٹیشن پر اترا ویسے ہی اصدیق بال صاحب نے کہا کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا کیندرہ پا بولے چلنا تو ہم کو بھی وہیں تھا شہنواز حسان نے کہا کہ میں بھی وہیں کے لیے نکلا ہوں جیسے ہی پہنچے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ رحمت صاحب ہاتھ میں ڈنڈا لی عمر صاحب کو ڈھونڈ لیں ڈھونڈا ہی کریں اگر سننے کے موڑ میں ہو تو بولنا پڑے گا سارا مجمہ یہاں سے لے کر وہاں تک زور سے جیسے ہی کہا کہ دیکھا ڈنڈا شہنواز حسان نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھے رہے میں پہلے ماہول کا ٹمپریچر نہ پھلوں تو دیکھا شہر میں چاروں طرف چاروں طرف جلسے کا تسکرہ ہے پھر یہ ڈنڈا مالا کی جگہ ڈنڈا کیوں شہنواز نے کہا خیریت تو ہے کہا تم گھر چلو میں آتا ہوں ہاتھ میں جیسے ہی رحمت صاحب کے ڈنڈا دیکھا ویسے ہی علامہ حشمتی نے ٹیلی فون کر کے کہہ دیا حضرت آپ کا نام بھول حافظ و قاری محمد کمال الدین صاحب کو کہ میں نے دیکھا رحمت صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ان کے بیٹے عمر کا نمبر تو میرے پاس نہیں آپ ہو سکے تو خبر کر دیجئے جیسے ہی کمال صاحب کا فون پہنچا بیٹا بجائے کولکتہ بھومنیشور کٹک جانے کے سیدھے گھر کی طرف گھر کی طرف مولانا عمد رضا نے کاب بے وقوف دیکھ رہا کی ابو کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے چڑی چڑی آنکھیں ہیں گسے میں سرک اور تجھ کو چھپنے کو جگہ نہیں ملی بھاگا بھی تو گھر ہی بچے نے مشکورا کر کہا حضرت اگر ڈھوڑھنے والے کی تھکنے کے بعد آخری منزل وہی ہے تو مجرم کے چھپنے کی جگہ بھی وہی ہے جیسے ہی بیٹا گروازے پر آیا ایک آواز دیتا امی بچالو بچالو اما یار ماں تو ماں ہے تب بلیہ بھی کہتا ہے خانے کعبہ کے تواف کر کے خاک چومنے والو گنگے پتھروں کے تواف گنگے پتھروں کے تواف کی برکتیں تجھے اس وقت تک میسر نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی ماں کو راضی نہ کر لو جائی جائی بیٹے کے کان میں آواز پہنچی میرا لال کیا ہوا کیا ہوا ہوا کیا مولانا حشمتی نے آنکھ دکھائی ہے نہیں امی اسد نے ڈانٹا ہے نہیں امی ہافیس کمال نے کچھ بولا ہے نہیں امی تیرے چچا نے کچھ کہا ہے نہیں امی آج اببو بہت جلال میں آج کچھ بھی ہو سکتا ہے ماں بیٹے کے پیشانی کا پسینہ آچل سے پوچھ کر کہتی گھو راتا کیوں میں ہوں نا کیا بات میں ہوں نا ارے بول یار بول بول زندہ بات زور سے بول زور سے مات گبرا میں ہوں نا امی آپ نہیں جانتی اببا کے جلال کو ماں کہتی بہت دیکھا ہے میں ان کے جلال کو تُو فکر مت کر میں ہوں نا آئی 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 قیامت کے دن بول لے نا قیامت کے دن بول لے نا ارے آج بول لو قیامت کے دن کم بولو گے تو کام چل جائے گا مجریم کو پتا ہے ڈھونڈنے والے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پائے گا تو ہڈیاں توڑ دے گا سہما سہما ہے مجریم لیکن ماں کی ممتہ نے پڑوس کے گھر میں چھپا کر نہیں رکھا اپنے لمبے چوڑے مکان کے کسی کونے والے روم میں بند کر کے نہیں رکھا بلکہ مکان کے ٹھیک بیچو بیچ آنگن میں چار پائی پر بیٹے کو گود میں لے کر بیڑ گئے ارے کچھ تو بول دیا سبجھو چاہوں سبجھو چاہوں گود میں لے کر بیٹھی چھوٹا سا آنچل پورا بدن نہ جسے چھپ سکے صرف چھوٹا سا آنچل وہ بھی سفید جارجٹ کا صرف سر ڈھکا ہے پورا بدن دکھ رہا بیٹے کو ماں اسی آنچل میں چھپائی رہی ہے اور چھوٹے سے آنچل کو پھائلا پھائلا کر کہے جاتی چھپ جا چھپ جا چھپ جا چھپ جا آگے رحمت صاحب جنڈا لیے دروازے پر لاتھی پٹک کر کہی تھے کہا ہے باہر کرو ہڈیاں توڑ دوں گا پسلیاں توڑ دوں گا بدنامی کا سبب بناے گھر سے باہر کروں گا بیٹا ماں کی گھوٹ سے لپٹ کر کہتا ہمیں دیکھیں یہ بلکل قریب آگئے بچا لیجی بچا لیجی ماں اسی کپڑے کو پھائلا پھائلا کر ٹان ٹان کر کہتی تو فکر مت کر میں ہوں نا امی بہت ماریں گے میں ہوں نا گھر سے نکال دیں گے میں ہوں نا زمین جائداد سے مجھ کو آگ کر دیں گے میں ہوں نا امی تیری صورت مجھ کو دیکھنے نہیں دیں گے میں ہوں نا ایک آس تو ہے میں ہوں نا یا رسول اللہ علیہ السلام دیکھا نہیں یہ سنا ہے قبر بڑی تنگ ہوگی چاروں طرف پدھیرہ ہوگا کئی سے قیامت تک دن کاٹیں گے رحمتِ عالم فرماتے گھبرامت میں ہوں نا گھبرامت میں ہوں نا یا رسول اللہ علیہ السلام ایک ایک ساس کا حساب میرا رب مانگے گا میں اپنی زندگی کا حساب کئی سے دوں گا آقا فرماتے آقا فرماتے گھبرامت جہاں تیرے عمال تو لے جائیں گے وہاں بھے ہوں نا یا رسول اللہ علیہ السلام پل سے رات بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز میں کیسے گزروں گا گناہوں کا بوجھ لیے رحمت والے آقا فرماتے کیوں پریشان ہوتا تجھ کو گزارنے کے لیے میں ہوں نا میں ہوں نا امی گھر سے نکال دیں گے میں ہوں نا دنڈے ماریں گے میں ہوں نا آنگن میں آ کر چاروں طرف چار پاہی کے گھوم رہے رامت صاحب اور چار پاہی کے پاوے پر دنڈا پیٹ پیٹ کر کہی تے کہاں چھپائی ہو باہر کرو کہاں رکھی ہو باہر کرو کدھر رکھی ہو باہر کرو پکڑ لیا صدق بالے گھٹا رحمت صاحب اما جس مجرم کو تُو نے کولکتہ ڈودا ممبئی ڈودا دامنگر شریف ڈودا کٹک میں ڈودا بھومنیشور میں ڈودا بھومنیشور میں ڈودا کیندرہ پالا میں ڈودا وہ مجرم کئی اور نہیں شریف سر ہی تو چھپا ہے باقی تو دکھی رہا ہمت ہے تو نکال لو رحمت صاحب ڈنڈا پھیک کر بول پڑے اگر اس آنچل میں نہ چھپا ہوتا اگر اس آنچل میں نہ چھپا ہوتا تو نہ جانے کب کا نکال دیا ہوتا جب پلیابی کو ارز کرنے دو جب باپ کا مجرم بیٹا ماں کے آنچل میں چھپ جائے تو باپ کا جلال نہ نکال سکے اما نبی کا عاشق مصطفیٰ کے آنچل میں چھپے تو کون نکال پاوے گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زور سے سب کے ہاتھ اوپر اٹھے سب کے ہاتھ اوپر اٹھے تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ یہ عشق کی کائی نام ہے کہ کل حیات تاجو شریعہ میں جس شان سے نہرہ لگتا تھا جنازہ دیکھنے کے بعد مرنے کی تمنہ روک لی کب بولو گے یار بول دو بول دو پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا اب یہیں رک جاؤ لیکن سارا مجمع جھوم کہ بول دے یا رسول اللہ اور زور سے اور زور سے تو پوزیشن کیلئے وہی سے پھر کڑی جڑ جائے جب کوئی نہ تھا تو کون تھا رب جب کچھ نہ تھا تو کون تھا اور اسی رب نے اپنے نو اللہ کی کوئی مخلوق محبوب پر ایسا نہ جتا پاوے کیا کمالے ہتیات تھا اور یاد رکھنا نبی کے عشق کی نعمت ہر ایکو نہیں ملتی ابو جہال اسی مکہ میں راہ کر نہ لے سکا بلال کوڑے کھا کھا کر بٹور لیے بلال کوڑے کھا کھا کر بٹور لیے ابو لہاب اسی بارہ میں راہ کر نہ لے سکا اب ایسے کرنی نے عشق میں سارے دانت لٹا کر اکٹھا کر لیے کب بولو گے یاد ایک بڑی تاریخی تاریخی حقیقت لانے جا رہا ہوں تاریخی حقیقت لانے جا رہا ہوں اہلِ علم کی اہلِ بصیرت اور اہلِ نظر کی توجہ ساتھا ہوں اڑیسہ کے کچھ کیلو میٹر میں لوگ جانتے تھے کہ دھامنگر کے حبیب الرحمان رئیس کے بیٹے ہیں زمیندار کی اولاد ہیں کچھ درسگاہوں کے علماء جانتے تھے کہ مجاہدِ ملت غوثِ عظم کی بارگاہ میں ہر لمحہ حاضر رہنے والے قادریت کے عصیر ہیں لیکن نبی کے عشق کا انام کیا ملا کیا انام ملا اور انام کی مہار انڈیا میں نہیں اسی مکہ میں لگا دی گئی اور جیسے ہی عشق کے انام کی مہار لگ کر انڈیا میں مجاہدیں ملتا ہے تو پوری دنیا جان گئی حبیب الرحمان کون ہے اور حق تو یہ حق تو یہ کہ جامعہ دھر کے اہلِ علم نے سریف جانا تھا کی اختر رضا امام احمد رضا کے خانوادے کے چشم و چراغ ہے جامعہ دھر کے لوگ جانتے تھے محدثین جانتے تھے فقہہ جانتے تھے مفسرین جانتے تھے عدبہ جانتے تھے اہلِ زبان جانتے تھے لیکن کیا عشق کا انام لگا ہے صاحب جیسے ہی سعودیہ میں پابندی لگی کیا مہر لگی ہے عشق کی ایک دور تھا جب میرے آقا کو مکہ نے توافِ حرم سے روکا گیا تو مصطفیٰ مکہ سے مدینہ چلے تھے اور تاجو شریعہ کو مدینہ جانے سے روکا گیا جب محبوب کو روکا گیا تو قرآن کی آیتیں اُتری تھی اور جب عاشق کو روکا گیا جب عاشق کو روکا گیا تو عشق کی چنگاریاں نکلی تھی اور عاشق نے کیا کہا تھا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہے زور سے زور سے زندہ باز نارِ تدیر نارِ نصالح اختیارِ مصطفیٰ اور اسی وقت عاشق کی ڈبڈبائی آنکھوں نے مدینہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا تاگِ فرقتِ تیبا قلب مزمہی جاتا کاش گمبدِ خزرہ دیکھنے کو مل جاتا کاش گمبدِ خزرہ دیکھنے کو مل جاتا اب ذہن کو حاضر کر لو ٹھیک بھارہ ربی بن نور کو بھارہ ربی بن نور کو صبح سادق کے وقت سب مست ایک بڑا لطیف گوشہ آگیا بھارہ ربی بن نور کو بھارہ ربی بن نور کو اور میں دعوت دیتا ہوں بے سائز کے پیجاما والوں کو ہاں 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 سائز والے تو ہم ہیں ہاں ہاں ہمارے یہاں جاہل بھی اپنے بیٹے کا پیجاما پہن کے سڑک پہ نہیں آتا جی اتنی اقل ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرے بیٹے تو ڈرنے کی اور سہمنے کی یا سوچنے کی کوئی بات نہیں جو اپنا اور بیٹے کا پیجاما نہ پہچان سکے وہ نور اور بشر میں کیا تمیز کر پائے گا بس آخری حصہ بارہ ربی بن نور کو صبح سادی کے وقت سب مست ہیں سب مست ہیں جسے دیکھئے وہی مست ہیں وہی مست ہیں اچھا ایک بات بتاؤ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کوئی دور رہا ہو اور حضور تاجو شریعہ کے آنے کی خبر کبھی کے اندرہ پڑا میں پھیلی ہو ہے نا تو اس دور میں اس زمانے میں پوسٹر میں چاہیں جس کسی کا نام چھپا ہو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا ہر آنے والا یہی پوچھتا وہ آئے کی نہیں آئے نہیں سمجھے نہیں سمجھے سمجھ گئے تو بولو نا وہاں رہے کی نہیں آنا کنفرم ہے کی نہیں آہلِ علم کی توجہ سو اب میں نبی کی ملاد پڑھ رہا ہوں وہ کاب آئیں گے کی در سے آئیں گے وایا کول کٹا یا بھومنے شوا ایک ایک منٹ کی خبر سب لے رہا اور ایک ایک سکنڈ کی خبر رحمت صاحب کے گھر سے دی جا رہے ہیں بریلی شریف سے چل دیئے ہیں آنے والے ڈلی پہنچ گئے ہیں آنے والے پلین میں بیڑ گئے ہیں آنے والے بھومنیشور اتر گئے ہیں آنے والے اب اہلِ علم کی توجہ سو اہلِ علم کی توجہ سو جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے تو یہی کہا گھبراؤو مات آنے والے مت روو آنے والے مت ماتم کرو آنے والے گھرنے والی بیٹیوں سسکیاں مت بھرو دفن کرنے والے ظالم باپ کا پنجہ توڑنے کے لیے رحمتِ عالم آنے والے اوہ خانے کعبہ مت روو بتوں سے آزادی دیلانے والے مصطفیٰ آنے والے آنے والے آنے والے توجہ چاہاں توجہ چاہاں اس پروگرام میں میں بھی حسد بھی شہنواز بھی حشمتی صاحب بھی آمد رضا بھی صاحب کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہاں اٹھو گے کہاں بیٹھو گے کیا کھاؤ گے سب ایک ہی پوچھتا وہ کب آئیں گے وہ کدھر سے آئیں گے وہ کس راستے سے آئیں گے وہ کس گلی سے آئیں گے وہ کس شڑک سے آئیں گے اچانک دے کر رحمت صاحب بھاگ رہے مہینے کہاں مجھے چائے تو پیلا ہو بول پڑے ابھی ٹھہر جائیے وہ آگئے کب بولو گا یار بول لو بول لو وہ آگئے تو سنتے تو پیتا بہت دینوں تک آدم نے کہا آنے والے ہیں عیسیٰ نے کہا آنے والے ہیں زکریہ نے کہا آنے والے ہیں یوسف نے کہا آنے والے ہیں نوح نے کہا آنے والے ہیں عیسیٰ آق نے کہا آنے والے ہیں فرشتوں نے کہا آنے والے ہیں قرآن توریت نے کہا آنے والے ہیں زبور نے کہا آنے والے ہیں انجیل نے کہا آنے والے ہیں ٹھیک بارہ ربی و نور کو گنگا کعبہ جومرہ میں نے کہا اوہ کعبہ آج اتنا مست کیوں ہے بولا میری گود میں دیکھ گود میں میں نے کہا گنگے پتھر کی گود میں پتھر ہی تو ہے कहा है तो पत्थर लेकिन शकल बदली है कि देखा जितने पत्थर पत्थरों के जितने बुथ्थे पत्थर के सब के सबाओं धे मूह गीरे पड़े हैं मैंने कहा यमराज जी लो ना हथोड़ा चला ना भूकम पाया ना बुल्दोजर घुसा फिर कैसे आप गिर पड़े मोह के बल तो काबे की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े है रथ है तेरे आदिमी होने पाओं है रथ है तेरे आदिमी होने पाओं अरे मैं पत्थर होकर जान गया नभीयों के नभी आ गए और तू आदिमी होकर ना जान सका की कौन आया है तो जूम कर काबे ने कहा सरकार की आमद किसी हाथ किसी कहाथ उपर से लेकर नीचे तक न रहे जूम कर काबे ने कहा सरकार की आमद यतीमों ने कहा जोर से यकीमों ने कहा गरीबों ने कहा हजर-एस्वद ने कहा لاؤں نے کہا کلم نے کہا فرشتوں نے کہا کچی نے کہا حبابوں نے کہا حبابوں نے کہا فضاؤں نے کہا شمشو کمر نے کہا برگو بر نے کہا خوشکو تر نے کہا اور جتنے عاشقوں کو خوشبو مل گئی وہ سارے عاشق جھوم کر بول پڑے سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد میر کی آمد میر کی آمد امیر کی آمد مقتدہ کی آمد شفی کی آمد تب بریلی کے امام نے عشق کی چادر خسکائی تو بول پڑے جو محبوب آیا ہے اس کی عظمت کیا ہے تو سب سے آلہ وہ اولا سب سے بالا وہ آلہ قوم دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبھان اللہ سبھان اللہ بڑی پیاری اور خوبصورت خطابت سید مبشیر حسین صاحب بلا کا خطاب پہلے ہو چکا ہے اور میں ان کے طرف سے اعلان کر دوں پچیس جنوری کو ارسے اشرف العلماء اشرف نگر رکھنات پور میں ہونے جا رہا ہے اصحاب حضرات کو دعوت رہی آپ تشریف لکھیں